ابو سلتِ حروی ابھی گزری ہے امام کی نزبت کی تاریخ ابو سلتِ خاجہ اور جو ایران گئے ہیں زیارتوں پر انہوں نے یقینا زیارت کیا اور جو نہیں گئے محلی از جکل کے نورل ہم ساتھ ہو جنہیں خاجہ ابا سلت بھی کہتے ہیں آپ جو امام کی شہادت کے راوی ہے روایت کرتے ہیں کہ مجھے امام کے بعد مولا نے مجھے کچھ ایسے قلمات صاحب عوالی منعلوم اللہ محمد اللہ بن نور اللہ بارانی نے اس روایت پر لکھا ہے اور بھی جگہ ہے مگر مکمل یہی پہ ہے انہوں نے لکھا کہ مولا نے مجھے جاتے جاتے کچھ ایسے قلمات سکھائے تھے کہ اگر میں پہاڑوں پہ بھی پڑھوں تو وہ چلنے لیں جو دائے بھائی دیکھے ہیں میرے صاحب نے پہاڑوں پہ بھی پڑھوں پہ چلنے لیں مسائلوں پہ سمتائے ایسا ایسا علم مولا نے دیا تھا اور ایسا ایسا اصرار سکھائے تھے اور یہ بھی بتایا تھا کمیرے بعد امام کو جیسے ہی شہادت ہوئی اور ایک بھی امام کو رسان میں دفع ہوئے تو کہتے ہیں ماغون نے تچھین کے فوراں بعد میرا ہاتھ پھکڑا اور مجھے کونے میں لے دیا اور کہنے لگا کہ میں تیرا ہاں کے میں برحق ہو وہ قلمات جو جزہ علی رضا نے بتایا تھے یہ کہ اب تقی کا ذکر ہے اور تقیئے کی بات کہتا ہے میں نے تقیئے کیا میں نے تقیئے کیا اور میں نے تقیئے لیا رضا میں کوئی سوالگار کوئی تیرمات نہیں بتایا کہا لگا میں جانتا ہوں تجھے بتائیں کہہ اسے ایک سال کے لیے قید کر دو اور اسے میں قتل کر دو روزانہ آتا تھا قتل کی دھمکی دیتا تھا چلے کھانے دو کھانا نہیں ملتا تھا پینے تو پھر پانی نہیں ملتا تھا درم پانی گھوٹی ایک سال تک میں اس کی قید میرا روزانہ آتا ہے مجھے قتل سے دھراتا تھا کبھی کھانسی لکنگا ہی تھا کم کلوائے دکھاتا ہے کم کلوائے دکھاتا ہے کم زندان کے اونے بھائے ضرور دکھاتا ہے اور رکھاتا جاتا ہے مجھے قتل سے دھراتا ہے مجھے قتل سے دھراتا ہے خدا کیلئے جنگے تک عدر کیجئے گا کہا میں بھی بسر تھا ایک سال گزر میرا دھل تنگ ہو گیا میں پریشان ہونے لگا میں تنگ آ گیا میں عاجز آ گیا ساری رات میں نے مسلحہ دچھایا ساری رات ملت کرتا رہا ساری رات سجدہ کرتا رہا ساری رات ملت کرتا رہا کہ جس سفجر گھگا پریب آیا اس مجھے میرا پرام کردھے ساری رات ملت کرتا رہا ساری رات ملت کرتا رہا ابھی تم نے جمعہ کیجئے کہا ملت کرتا رہا اپنے اٹھے گھ تو ملت کرتا رہا ہماری باپوالہ تک پہنچائی نہیں جا رہی ہے ہمارے گناہ آڑے آگے سنویے سعیدہ کہتا ہے میں چار خط لے کے چلا تھا اپنے محلے سے ایک علی ابن حسین کا تھا ایک ریان میں ایک مولا کا اپنے مشہور صحابی ہے ریان من شبیب ایمام اللہ کا بھی ایمام تقلیب کا تھا ایک اکیمانس من عبد الرحمن تھا اور ایک اور صحابی کا تھا کہتا چاروں خط لے کے بھیجا تو چلتے چلتے انہوں نے بجھے رکھ کے دیئے یہ بھی مولا کو دیتے ہیں پھر کوئی اور آئے یہ بھی مولا کو دیتے ہیں تو صاحبہ جلدی میں جا رہا تھا میں رکھ کے لیتا کہ رکھتا ہے کہ اب جو مولا کے پاس پہنچا ہے تو نام ہی نہیں کہتا ہے میں تو پریشان ہوگا ہے لوگوں کی ارضی ہیں مولا تک پہنچانی ہے نام جو ہے اب کبھی پلٹتا ہے کبھی پلٹتا ہے کبھی پلٹتا ہے کبھی پلٹتا ہے اتنا ہمیں میرے مولا تک ہی آئے اور جو کبھی پرشان نظر آئے کبھی پہنچا ہے یہ ان میں اسے میرے کا دیکھتا رہے گا ان میں اسے پتہ نہیں کونس ہے کہ لگے لو یہ ریان بن شدید کا ہے یہ آری وہ احران کا ہے وہ ان میں نے ان سے آئے کہ ان میں سے ہمارا ہے جو خط چلنے سے پہلے جانتا ہوگے لکھاؤں مہتا ہے ایک کو یہ بجا ہے توجہ تیزی سے منجل سے قریبا رہا ہے ایک کو یہ بجا ہے کہ ایمان کو جواد کرا گیا جو تیزی سے ایک مقام سے دوسرے مقام پر آئے اگلا جملہ تو سنیئے بھی ربایت مکمل نہیں ہو کھوکر ماری تلوے پہ کہلے گے وہ مولا اتنی دیر سے آئے کہلے گے دل تنگ ہو گیا میں نے لگے مولا عزیت ہو گئی کب را گیا ہوں آج ہی جا گیا ہوں آپ کو پکا رہا ہے میں نے لگے سال بھر پکا رہا ہوتا تو جس دن قید ہوا تھا اس دن چھوڑا لیتا ہے میں نے لگے اٹھ اور چل رہیان بن سال اب آسل سے ہر بھی اٹھ اور ہمارے ساتھ چل مولا دربان بیٹھے ہو ہمارے دربان بہت ہے ہمارے دربان بیٹھے ہوگی اس پر آکے کہنے لگے اب اصل تبھی بھی نہیں سمجھے جو پر دروازوں سے اندر آ سکتا ہے جو پر دروازوں سے اندر آ سکتا ہے جو آئی بھی جو میں آ سکتا ہے اطاق ہاں جانا چاہتا ہے اب انسان پر تعلق ارائم کے شہر حراغ سے ہے نامی آدھرے گا حراغ کہنے لگے سن وہاں پہنچا دوں گا جہاں مامون تشک نہ پہنچ سکے سکمولا کیسے کہتا ہے مولا نے میرا ہاتھ پکڑا تن دروازے سے چلے سکاہی لاپس پر بات کرتے رہے مولا نے کہا کہاں جانے کہاں اپنی ابا اپنے چہرے پہ جائے اب یہ مثال پہنچ گئی تو روایہ پہنچ جائے گی آپ نے پہلے سنو کہ قدم بڑھائے کو پہنچ گیا دو قدم رکھے کو پہنچ گیا نہیں جملہ سنیے تقیقہ کے جواب کہاں دو تین قدم دو قدم ایک قدم بھی نہیں ابا سب قدم مجھے ایسا لگا میں کہاں سے پھائے تیرا سعرہ ایسا لگا